اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر بلال انیف اچھا جی آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے ملٹیپل سیکلروسیز اس کو شارڈ فارم میں ہم ایم ایس بھی بول دی ہیں ملٹیپل سیکلروسیز جو ہے یہ بیسیکلی ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے آٹو ایمیون ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا قوت مدافعیت کا سسٹم ہے ہمارا ایمیون سسٹم ہے وہ ہماری باڈی کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑنے لگ جاتا ہے کچھ ڈیفیکٹ کی وجہ سے اس کو ہم آٹو ایمیون بولتے ہیں ایم ایس میں بیسیک ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے یعنی کہ سی این ایس پوری باڈی میں ہمارے مختلف سسٹم ہوتے ہیں جو نیورو کا ریلیٹیڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ پورشن آتا ہے ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے اس میں بگاڑا آجاتا ہے ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے کوئی پرابلم کریئیٹ ہو جاتی ہے اب اس میں جو نروس ہوتی ہیں نروس کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ مائلن شیت لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں کہ یہ ہمارے پاس ایک نروس ہے ٹھیک ہے جی اس نروس پہ یہ جو اوپر وائٹ وائٹ آپ کو یہ جو انسولیشن لگی نظر آ رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں مائلن شیت ٹھیک ہے میڈیکل کی زبان میں مائلن شیت جو ہے اس کی انڈر پرابلم آ جاتے وہ شیت اوپر سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اٹھر جاتی ہے اور اس سارے پراسس کو ہم کہتے ہیں ڈی مائلنیشن ٹھیک ہے یعنی کہ مائلن شیت کسی بھی وجہ سے خراب ہو جائے اس کے اندر کوئی پرابلم کریئیٹ ہو جائے اتر جائے اسپاہی ہم کہتے ہیں اس حمل کو ڈی مائلنیشن تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے باڈی میں پیغام رسانی کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے بیسیک یہ جو شیٹ ہوتی ہے مائلن شیٹ یہ پیغام رسانی کو ایک اللہ پاک نے کی نظام بنائے کہ اس کے اندر یہ ترسیل کے عمل میں جو ہے وہ ایک آسانی پیدا کرتی ہے یا اس میں اس کا عمل اس کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے تو جب یہ ڈی مائلنیشن ہوتی ہے تو پیغام رسانی جو ہے اس کے عمل میں جو ہے بگاڑ آ جاتا ہے رکاوٹ آ جاتی ہے اگر اس کی علامتوں کی بات کریں کہ ایم ایس یعنی ملٹیپل سیکلوروسیز کی علامتوں کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ فیٹیگ ہوتی ہے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے بندہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹنگلنگ سنسیشن جیسے چونٹیاں یا کیڑیاں سے چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتی ہیں نام نیس یعنی ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویجن متاثر ہو سکتی ہے آپ کو ڈپلوپیا اس کو ہم بولتے ہیں کہ ڈبل ویجن بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ دو دو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمپلیٹ ویجن لاس یعنی کہ آپ کی آنکھ کی نظر جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیننس آؤٹ ہو سکتا ہے چلنے میں دشواری ہو سکتی ہے جب پیشنٹ چلتا ہے تو وہ لڑکھڑا کے یا بلکل اس کی باڈی کے اندر ایک جو کوارڈینیشن کا عمل ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اور بھی مختلف جو ہے اس کی علامات ہو سکتی ہیں اور یہ علامتیں جو ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہیں ضروری نہیں کہ ایک پیشنٹ میں یہ علامتیں آ رہی ہیں تو دوسرے میں بھی یہ سیم علامتیں آئیں اور اس کو جو ہے ڈائیگنوز جو ہے وہ ڈیفرنٹ بلڈ ٹیسٹ یا ایمیجنگ کے تھوڈ جو ہے وہ کرتے ہیں بیسک یہ نیورو کے ریلیٹڈ کیس ہوتا ہے جو نیورو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ریلیٹڈ یہ کیس ہوتا ہے پھر اگر ان کی بات کی جائے ٹریٹمنٹ کی تو ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ ایک تو میڈیکیشن کے تھوڈ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے جو نیورو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کے ریلیٹڈ ہے میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا ری ہیولیٹیشن کے ایک پروسس ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے تو تھروہ فیزیو تھرپی بھی میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے تھروہ فیزیو تھرپی بھی آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر آپ کے جو ہے ڈیفرنٹ پلین جو ہے آپ کا فیزیو تھرپیسٹ بنائے گا اس میں آپ کو جو ہے بیلنس ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے core abdomen کو جو muscles ہیں اگر وہاں پہ weak ہے تو ان کی strengthening کروائی جاتی ہے different plan کے through یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ treat کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو ایسی کچھ علامتیں آ رہی ہیں جو جو میں نے آپ کو علامتیں بتائی ہیں جو کہ vary بھی ہو سکتا ہے same بھی ہو سکتی ہیں تو اگر ایسی علامتیں آ رہی ہیں تو فوراں جو ہے اپنے قریبی نیورو department میں یا neurologist جو آپ کے ہیں ان کو چیک کروائیں proper وہ آپ کے assessment کر کے تو آپ کا جو ہے treatment start کروا دیں اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ہے یہ یہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے یہ تقریباً پندرہ سال سے لے کے پچپن سار سال کے لوگوں تک میں بھی یہ پایا جاتا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا پھر یہ female کی ratio اس میں زیادہ ہوتی ہے as compared to male تو اگر ایسی علامتیں ہیں تو فوراں اپنے قریبی نیورو جسٹ کو چیک کروائیں اور اپنا جو ہے وہ treatment start کروائیں دعا فیس ہے